واسٹ اپ گائیز آئیم اے آر آج ہم بات کرنے والے ہیں شلوار کے بارے میں اگر آپ کرتے کے ساتھ یا کمیز کے ساتھ شلوار کا یوز کرنا چاہ رہے ہو تو اس کو پوپر پہننے کا کیا طریقہ ہے کون سی ٹپس کو آپ کو فولو کرنا جائیے کون سی مسٹیکس آپ کو نہیں کرنی جائیے ساری انفریمیشن ملے گی آپ کو اس شورٹ ویڈیو میں اوکے ٹپ نمبر وان is یور شلوار شوڈ نوٹ ٹو بیکی کیا مطلب ہے اس کا آپ کی شلوار زیادہ کھولی نہیں ہونی جائیے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بہت زیادہ کھولی شلوار سٹوچ کروانی ہیں یہ بہت بڑی فیشن مسٹیک ہے آپ کی شلوار ایک ٹے لر فیڈڈ ہونی چاہیے مینس آپ کی شلوار نازہ تائٹ ہونی چاہیے نازہ بیگی ہونی چاہیے اگر آپ نے زیادہ تائٹ شلوار سٹوچ کروانی ہے تو آپ پجامے پر سوچ کر سکتے ہو بچ اب آپ شلوار پہننا چاہ رہے ہو تو یور شلوار شوٹ نوٹ ٹو بیگی اینڈ نوٹ ٹو ٹوٹ اپ شلوار کمیز کی کتنی فیٹنگ ہونی چاہیے اس کے ریلیٹن میں آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں ٹیپ نمبر ٹو is یور شلوار بوٹم فیٹنگ آپ کے شلوار کے بوٹم کی کیا فیٹنگ ہونی چاہیے جس کو آپ موسٹلی پہنچا بھی بولتے ہو تو آپ کا پہنچا اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ شلوار پہنے وہ آپ کو اینکل سے فس جائے اسی لیے آپ نے ٹیلر کو گائیڈ کرنا ہے کہ بھائی میرا پہنچا آپ نے زیادہ ٹائٹ سٹیچ نہیں کرنا موسٹلی میں سکس انچز یوز کرتا ہوں اپنے لیے آپ اپنے کوڈنگ اپنی میجرمنٹس یوز کر سکتے ہیں ٹیپ نمبر ٹری is شلوار کی لیندھ تو آپ کی شلوار کی لیندھ آپ کی فیشن سنس کو بڑھانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے کیونکہ جب بھی آپ شلوار کنیز پہن دے ہیں آپ کی شلوار پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے تو آپ کی شلوار نہ زیادہ لمبی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ شورٹ ہونی چاہیے تو کیا ہونی چاہیے آپ کی شلوار کی لیندھ تو آپ کی شلوار کی لیندھ آپ کے ٹوپ آف دی شوز پہ آنی چاہیے کیا مطلب ہے اس کا means آپ کا پہنچا آپ کی چپل یہاں آپ کے شوز کے ٹوپ پہ ٹچ کرنا چاہیے اگر آپ بہت لمبی شروع سوچ کرو گے تو آپ کے بوٹم پہ بہت زیادہ رنکل آئیں گے اور یہ بہت زیادہ برے لگنے والے ہیں یہ بہت بڑی فیشن مسٹیک ہے اگر آپ کے انکل پہ ایک رنکل آرہا ہے that is acceptable بہت تین سے چار رنکل آرہے ہیں تو وہ بہت زیادہ برے لگیں گے اسی لیے آپ کی شروع تھوڑی کھڑی پوزیشن میں ہونی چاہیے tip number 4 is use نارا لوگ یہاں پہ elastic belts کا use کرتے ہیں but my recommendation آپ کو نارا ہی use کرنا چاہیے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اکثر لوگوں سے شروع کی سیٹنگ نہیں ہوتی کو ایک جگہ پہ adjust کرنا مشکل ہو جاتا ہے but اگر آپ نارے کا use کریں گے تو آپ اس کو easily adjust کر سکتے ہیں اور اگر آپ elastic کا use کریں گے تو تھوڑی زیادہ پہننے کے بعد وہ lose ہو جائے گا اور وہ آپ کو adjust کرنے میں بہت زیادہ problem کرے گا tip number 5 اب بات کرتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ چیز کی کہ آپ کو اپنی شروع کو کس طریقے سے set کرنا ہے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو اپنی شروع کو کہاں پہ adjust کرنا بہت سیمپل اور easy method ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی شروع پہنی ہے شروع پہن کے آپ نے اپنا نارا بند کرنا ہے نارا اس طرح سے بند کرنا ہے کہ نہ زیادہ tight ہو نہ زیادہ lose ہو اگر زیادہ tight ہوگا تو آپ اپنی شروع کو adjust نہیں کر سکیں گے اور اگر lose ہوا تو آپ کی شروع نیچے گری نارا بند کرنے کے بعد آپ کی ویسٹ پہ جو رنکلز آ رہے ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سا expand کر دینا ہے means آپ نے اپنی شروع کی لائن کو فوکس کرنا ہے کون سی لائن کی بات کر رہا ہوں میں جہاں پہ آپ آئیرن کرتے ہیں means جہاں پہ آپ اپنی شروع کو پریس کرتے ہیں ایک لائن بندی ہے آپ ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے سائیڈ پہ کر دینا ہے اس کو کبھی بھی آپ نے سامنے والی پوزیشن پہ لے کے نہیں آنے تو اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی ویسٹ کے رنگل سے زیادہ expand کر دیا ہے means آپ کی لائن سائیڈ پہ ہونے کی بجائے پیچھے چلی گئی ہے تو اسی جگہ سے آپ اس کو آگے بھی adjust کر سکتے ہیں that's it guys easy, simple, stylish and perfection alright guys یہ تھی میری ویڈیو ویڈیو کو کوئی بھی پانچھا لگا make sure آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا make sure چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں bell icon کو پریس ضرور کریے گا تاکہ latest videos آپ تک ضرور پہنچیں I wish you look good, take care